نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ جن ایسے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور کبھی کبھی یہ جانوروں کی شکل میں تمہارے گھروں میں آ جاتے ہیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مثال بھی ترمیدی شریف کی روایت ہے چت کب آیا یعنی وائٹ خسم کا جو ساپ ہوتا ہے گھر میں اگر آپ کو نظر آئے اور تفیتین یعنی کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو تھوڑا سا چمکتا ہوا وائٹ اور اوپر جو دو لائن ہوتے ہیں اس خسم کے ساپ کو مارنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لئے کہ یہ جو ساپ ہوتے ہیں یہ دراصل جن ہیں جو اس شکل میں آتے ہیں ان کو تین مرتبہ وارننگ دو جو جن ہوتے ہیں وہ اردو بھی سمجھتے ہیں بعض جن عربی ہی سمجھتے ہیں اس کا کچھ نہیں سمجھتے ملیالم کنڈا الگ الگ جنوں سے ہماری بات کرنے کا جب موقع ملا تو ہم کو پتا چلا کہ ان کی زبانیں الگ الگ جیسے ہم زبانیں بولتے ہیں وہ لوگ بھی الگ الگ زبانیں بولتے ہیں تو ہم تین مرتبہ وارننگ اپنی زبان میں بھی دے دیں گے اگر وہ نیک جن ہوں اور غلطی سے ہمارے گھر میں آگئے ہوں تو ان کو جانے کا موقع ملے گا تین مرتبہ بولنے کے باوجود بھی اگر نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر ملے فقتلو فینہو شیطان اب خطل کر دو وہ جن نہیں ہے وہ وہ شیطان ہے اللہ بہتر جانتا اس کا معنی کیا ہے لیکن اب خطل کرنے کی جات ملی تو اس سے پتا چلا کہ کچھ آتے ہیں کچھ ہوا میں اڑتے ہیں کچھ آتے اور چلے جاتے ہیں کچھ بچھو اور سامکی شکل میں رہتے ہیں کچھ گندی جگہوں پر رہتے ہیں کچھ سمندر کی جہاں پر رہتے ہیں اور بھی ہم آنے والے اپیسوڈ میں بتائیں گے کہاں کہاں رہتے ہیں اور بھی دیت اللہ بتائیں گے جزاک اللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے